ویدھان سبہ چنا اور روچک ہونے والا یہ تو سب کو پتا ہے لیکن سب سے زیادہ اس سکتہ اور روچک پن جو ہے وہ ویدھان سبہ 27 مردباد دیہات میں آنے والی ہے جہاں ایک طرف ٹکٹ کٹنے کے بعد حاجی اکرام قریشی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں امید ہے کہ انہیں ٹکٹ مل سکتا ہے تو وہیں ٹکٹ ملنے والے ناصر قریشی کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ پارٹی ہائی کمان کا ہے کہ کس کو ٹکٹ دیے جائے یا کس کا ٹکٹ کٹ جائے ان کا کہنا ہے کہ پارٹی ہائی کمان نے ان کا پا بھروسہ جتایا ہے اور اسی بھروسے کو قائم رکھتے ہوئے ویدھان سبہ 2427 میں آگے آئے ہیں لیکن بغیر نام لیے حاجی ناصر قریشی نے یہ صاف کر دیا کہ ان کے پر جو آروب لگائے گئے ہیں وہ بلکل خالت ہیں اور بے بنیاد ہیں جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ آگامی 2022 کے چناؤ کے لئے مجھ جیسے ایک چھوٹے سے کارے کرتا گو مجھ جیسے ایک چھوٹے کارے کرتا گو سماجبادی پاٹی کے راشتے ادیس اکلیس یادب جی نے دھیات ویدھان سبہ 27 سے پرتیاسی بنایا ہے اور جب سے مجھے انہوں نے موقع دیا میں ان کا دھنیواد کرتا ہوں کہ میرے جیسے چھوٹے سے کارے کرتا گو یہ ویسواس انہوں نے جتایا کہ دھیات ویدھان سبہ جیسی سیٹ سے مجھے ٹکٹ دیا اور جہاں پر پہلے سے ہی ورطمان میں سماجبادی کے ہی جو ہمارے ہی سمودائے سے آتے ہیں دھا اکتے لیکن پارٹی کا فیصلہ ہے پارٹی کے سربے میں کیونکہ پارٹی نے جو ٹکٹ دیئے ہیں وہ سربے کے آدھار پر دیئے ہیں اور جت کا سربے میں جو جتاؤ کنڈیڈیٹ تھے انہی کو انہوں نے ٹکٹ دیئے ہائی کمان کی مرضی ہے کہ وہ کس کو ٹکٹ دے اور کس کو نہ دے تو یہ سممان اکلیس یادب جی نے مجھے دیا اور تب ہی سے میں محنت کر رہا ہوں تو میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ زمین سے اٹھے وے ایک بیپاری لوگ ہیں اور سماجبادی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں تو کچھ لوگ جو کہ ہماری پارٹی میں پرتوان میں کہلو یا پیچھے جنت پرتی نیدی تھے وہ آج میرے اوپر ترہ ترہ کے الزامات ترہ ترہ کے آروپ لگا رہے ہیں اور مجھے بدنام کرنے کے لیے ہندو سنگٹھنوں سے سودا کر رہے ہیں اور جگہ جگہ مجھے بدنام کرنے کے لیے میرے کاروبار سے میرے کاروبار سے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ میں ایک قریشی سماس سے آتا ہوں اور میرا مادری کاروبار جو قریشیوں کا کاروبار ہوتا ہے صدیوں صدا سے میرا وہی کاروبار ہے اور کبھی جیون میں آج تک میرے اوپر ایک ساتھ سولہ کا بھی مقدمہ نہیں ہے جلے کی پوری کہیں کی بھی ایجنسی کو لگا کر کے چیک کرا لیا جائے کہ کسی تھانے میں میرے خلاف ایک ساتھ سولہ کا بھی وہ قطمہ ہو تو میں یہ بات کی قسم کھاتا ہوں ایک خاجی آدمی ہوں کہ میں راج نیتی سے اسطیفہ دے دوں گا لیکن میں نام نہیں لینا چاہتا آپ میرے جلے کی پترکار ہے میرے جلے کے اور میرے جلے کے میڈیا بندو ہے آپ لوگ بھی مجھے بچپن سے جانتے کیونکہ آپ آپ کا بھی بچپن یہیں بیتا ہے مجھے دیکھا ہے آپ نے کہ میں نے مہنتوں سے اپنا کاروبار کھڑا کیا اور پہلے میں نے مہنت سائے کلوں سے قریب پیدل کری آج مہنتوں سے اوپر والے نے اللہ تعالی نے مجھے سکابل کیا کہ میں نے اپنا کاروبار کھڑا کیا تو آج انہوں نے اپنی شیٹ جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے جبکہ وہ ہائی کمان کا فیصلہ ہے میرا فیصلہ نہیں ہے وہ مالک ہیں وہ تو اگر چاہتے تو جیون بھر اگر سماجبادی پارٹی میں مجھ سے دری بچھانے کا کام کرتے تو وہ بچھاتا کیونکہ میں کارے کرتا ہوں میں سماجبادی پارٹی میں کوئی جنپرتی ریدی نہیں ہوں یہ تو اللہ تعالی نے مجھے موقع دیا ہے میں دھندیباد بار بار جتنا کروں راستی ادیس اکلے سے ادب جی کا اتنا کم ہے کہ انہوں نے مجھے ٹکٹ دے کر کے جمعہ داری دی ہے تو میں نے آج آپ سب لوگوں کو یہ اگوت کرانے کے لیے بلانے کے لیے بتانے کے لیے آپ کو بلائیا ہے کہ چناؤ قریب ہے اور جتنا جن سمرتن مجھے مل رہا ہے جتنا پیار دیہات ویدھان صاحب 27 کی عوام سے مجھے مل رہا ہے یہ آپ کس سے کوئی چھپا نہیں ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ وہ پارٹی میں کیا تھے اور ان کو آج کس طرح سے لوگ کیا نام لے کر کے پکار رہے ہیں یہ آپ دیکھنے کسی سے کوئی چھپا نہیں ہے تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہی کہنے کے لیے اور آپ لوگ کو اگوت کرانے کے لیے اور تمامی اس دیہات ویدھان صاحبہ 27 کی عوام کو اگوت کرانے کے لیے کہ میرے خلاب سریعنت رچ رہے ہیں وہ لوگ جو پہلے یہاں پر جن پرتنیدی تھے میں اسی بات کے ساتھ آپ لوگوں سے پھر اپیل کرتا ہوں تمام دیہات ویدھان صاحبہ 27 کی عوام سے کہ دیکھنے میرے ساتھ یہ کس طرح سے مجھے باتنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے جب یہ امید ہے ان کو ٹکٹ ہو سکتا ہے دیکھیں یہ تو میں نے پہلے کہا اخائی کمان کا فیصلہ ہے میں مجھے میں اس بارے میں نہیں کچھ کہہ سکتا کہ وہ ٹکٹ انہیں ہو سکتا ہے یا مجھے ہو سکتا ہے میرا تو ٹکٹ ہے میرا تو نامنکن بھی ہو چکا ہے میں اس کو نہیں کہہ رہا ہوں وہ اسی جو تو مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے مجھے ہو سکتا ہے اس ہو سکتا کے لیے تو ایک شریف آدمی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو میں یہی چیز آپ کو بات کرانا چاہتا ہوں دیہات ویدھان صاحبہ 27 کی عوام کو بات کرانا ہوں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جنتے کے من میں یہ بات کتنی بیٹھتی ہے کہ کون کس کے لیے صحیح ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا اپنے سیوگی شاری کنساری کے ساتھ میں شاریف خان آئین نیوز مرادباد